اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایشیا کب سے شاہین شاہ آفریدی کے آؤٹ ہونے کی خبر نے ان کے فینز پر گہرا اثر چھوڑا اب یہ سوال بڑا ابر کر سامنے آ رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی جگہ کون ایشیا کب میں شامل ہوگا یہ تفسر بھی ہو رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کی جگہ کون لے گا ٹویٹر پہ مختلف پیسز کے نام کا ٹرینڈ بنتا جا رہا تھا کچھ لوگوں نے محمد آمر کے نام کا ٹرینڈ بھی بنا دیا اور محمد آمر افیشلی اپنے اکاؤنٹ سے پوچھتے نظر آئے کہ میرا نام کیوں ٹرینڈنگ پہ ہے لوگوں کے ایک کثیر تعداد یہ بھی چاہتی تھی کہ محمد آمر پاکستانی کی ٹیم کا دوبارہ حصہ بنے لیکن بہت سے مخلص لوگوں کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ جو ایک مرد با پاکستان سے غداری کر چکا ہے بے شک اس نے سزا بھگت لی ہے اسے دوبارہ ٹیم میں لانا درست عمل نہ ہوگا اور محمد آمر اپنے فائدے کے لیے پاکستانی کرکٹ سے عرض دور پر ریٹائرمنٹ بھی لے چکے ہیں اس لیے انہیں دوبارہ مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں ہر چیت کا فیصلہ گیم پر ہوگا ادھر انڈیا کے شاہین کی جانب سے خوشیق منائی گئی کیونکہ شاہین شاہ آفریدی سے قبل بھی انڈین اوپنرز کے لیے ایک خاطرہ ثابت ہوئے تھے اور پاکستان نے انہیں عبرتناک شکست دی تھی پاکستانی ٹیم کو موجود سکارڈ کے ساتھ ہی جانا چاہیے کسی ریپلیسمنٹ کی یا زیادہ حسن علی کو گل لائے گیا وہ خود فارم میں نہیں ہے اس لئے مزید بہتر یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم اسی سکارڈ کے ساتھ جائے جب پاکستانی ٹیم نیدر لینڈ جا رہی تھی تو بابا رازم سے اس باوت سوال ہوا تھا کہ آپ شاہین شاہ آفریدی کو جو انجرڈ ہیں تو کیوں لے کے جا رہے ہیں نیدر لینڈ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ فیزیشن جائیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ نیدر لینڈ کے خلاف کھیلیں اگر وہ نہ کھیل پائے تو انہیں ایشیا کپ میں ضرور کھیلائے جائے ان کے اوپر محنت کی جائے لیکن وہ بہتر نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے انہیں ایشیا کپ سے باہر ہونا پڑا یاد رہے اس سے پہلے بومرا بھی ایشیا کپ سے باہر ہو چکے ہیں ان کا تعلق انڈیا سے شاہیکینی کریکٹ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کی آئکم کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا فاہمان اللہ حافظ